اسلام علیکم دوستو میرے چائلہوڈ فرنڈز اسلام علیکم میرے دوستو میرے چائلہوڈ فرنڈ صحیح صلیم صاحب اور سننے والے تمام میری ماں اور عزت ماں ماں اور بہنوں آپ لوگ سنتے ہیں بڑے غور سے سب سے پہلے تو میں مازورت چاہتا ہوں کہ تاخیر ہو گئی چار بجے کا ہم نے کہا تھا اور اب جو ہے پانچ بچ کے پچیس منٹ ہو رہے ہیں یہ گھنٹہ پچیس منٹ تاخیر ہو گئی اس کی وجہ کچھ رہی کہ ہمارا جو میک سسٹم ہے وہ جو ہے خراب ہو گیا تھا تو پھر مارکٹ سے ہم میک سسٹم لے کر آئے اور ابھی اس کو ہم چالو کیے تو اس کے لیے ہم تمام لوگوں سے جو انتظار کر رہے ہیں تمام سے مازورت خواہ ہیں کہ آپ لوگوں نے انتظار کی جو ہے تکلیف برداشت کی اسلام علیکم دوستو برحال مازورت کے ساتھ کافی تاخیر کے بعد آپ تمام سے لائف آنے کے لیے پہلے تو کچھ ٹیکنیکل ایشیوز کی وجہ سے آپ سے آج بات نہیں ہو پائی آج کا جو سبجیکٹ سید سلیم صاحب کے ساتھ کافی دن بعد آج ایک ملاخات تو ملاخات کے درمیان ہماری یہ کوشش تھی کہ بہت سے ناظرین کا اظہار تھا کہ پھر سے ہم دونوں دوبارہ جو ہے ایک مرتبہ لائف آئے سلیم صاحب کی ٹوپک اور ہماری ٹوپک آج کی چائلوک فرنڈز کیے میں کمنٹس کے ذریعے دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وائس کلیرنس یا کوئی خسم کا اگر ڈسٹیبلنس ہے تو آپ کمنٹ کر کے ہم کو بتائے تاکہ کچھ گفتگو کی جائے کچھ باتیں کی جائے ہم اس وقت اب بنجاراہیز کے بی آر پارک پہ ہے جو ہماری کوشش تھی کہ ایک نئے ایٹموسفیر میں آپ لوگوں سے جو ہے گفتگو کی بہت سے ہمارے خیرخواہوں کی ہمیشہ رہتی ہیں کہ کیا بند کمروں میں بولتے ہیں اس لیے آج وہ پارک میں آئے جہاں پر جو ہے بڑے بڑے لوگ بھی ہیدر آباد کے یہاں پہ جو ہے ووکنگ کے لئے آتے ہیں وہ سوچے کہ آج ووک پر ٹاک ہو جائے شاہد دیدار بھی ہو جائے شاہد اس لیے جو ہے تو کمنٹس کیا کہتے ہیں ایک بار دیکھ لیا جائے گا کہ اگر کسی کو اگر کوئی ووائز ایشوز وغیرہ نہیں ہے تو let us proceed تو ہم چلتے ہیں پھر آگے is everything is okay thank you دوستوں آ چکا ہے response جو ہے مل رہا ہے دوستوں کی جانب سے سلیم صاحب جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کا سبجیکٹ ہے childhood friend ابھی حالیہ assembly کی جو ہے proceeding ہم دیکھ رہے تھے جس کے اندر childhood friend بچپن کے دوست ایک موضوع چل رہا تھا کہ کہ ریونت رڈی چیف منیسٹر ہمارے بچپنے کے دوست ہیں تو بڑا تاجیب ہوا کہ وہ بھی چالیس سال کے دوست ہیں تو بڑا تاجیب ہوا ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کی تقریباً دو چار دن سے ہم اس کے اوپر بیٹھ کے تلاش کر رہے تھے کہ آخر یہ دوستی ہوئی کانس ہے اور یہ دوستی کیسی ہے چونکہ کچھ مہینے پہلے تک وہ RSS کا ٹلو تھا اس کو ووٹ نہ دینے کے لیے جو خصمے دی جاری تھی عوام کو پھر اچھانک اسمبلی آئی اسمبلی آتے کی ساتھی وہ چالیس سال پرانا دوست ہو گیا اور یہ بچے کیا کرتے کیا کرتے ایسے پھر رہنے لونڈے یہ تو بولے ایک وہاں بیٹھا ہوا چیف منیسٹر بن کے میں یہاں بیٹھا ہوں تو بڑا تاجیب ہوا تو ہم ریسرچ کریں کہ کس طریقے سے یہ چائیڈوڑ فرینڈ ہے دونوں اب اس ریسرچ میں عجیب نئی نئی باتیں سامنے آئی ہمارے کو یہ بہت سارے رشتے ہیں جس کے جو ہے ان کے رشتدار ہیں جی جیسے کہ ان کا مکان ہائیدرگوڑے میں تھا پرانا مکان بیگم منزل قرائے سے رہتے تھے وہاں پہ تو بازو کا جو مکان تھا وہ مکان پی بی نرسیمہ روکا تھا اچھا جو بعد میں پرانا مینیسٹر بنے اور انہوں بابری مسجد کی شہدت میں چیف منیسٹر بھی تھے متحد آندر قدیش جب فون وغیرہ نہیں تھا تو بیچ میں چھوٹی تھی دیوار تھی اب سالار مطرب لمبے تھے تو ان کو ٹیبل کی ضرورت نہیں پڑتی تھی تو آواز دیتے تھے نرسیمہ راؤ تو وہ ٹیبل لگا کے یا چھوٹی سڑھی لگا کے اوپر سے جی سالار باتشیت ہوتی تھی انہوں بھی چیڈھول فرینڈ تھے دونوں آجو آجو رہتے تھے چیڈھول فرینڈ تھے وہ پرانا مینیسٹر بن گیا سالار یمپی بن گیا تو ان کے تایا ہوتے تو اس کے بعد میں بابری مجید کا سانیا ہوا دونوں مل کے ایک بڑا کام کریں زندگی کے اندر کہ بابری مجید ایکشن کمیٹی بنے جا کے ریشتے میں تایا ہوتے ہو ایک فیملی کا ایک بائیگرانڈ بتا رہا ہوں میں اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے آئے ہیں اندرہ گاندھی جی اندرہ گاندھی جی بھی ان لوگوں کی فپو ہون ایکچھولی کیوں کہ اندرہ گاندھی کو اپنی بہن بولتے تھے سمجھے آپ سالاری ملت اندرہ گاندھی کو بہن بولتے تھے انہوں بھی بھائی بولتے تھے ابھی سی بھائی اس کے بعد میں جو ہے سونیا گاندھی آئی تو وہ بھی ان کی بہن ہو گئی بہت جم کے چلی خاص بات یہ ہے چچا یہ دیکھا یہ جاتا کہ جو جو اختدار میں آتا تو اختدار میں آتے ہی وہ ان کا دوست کیسے ہو جاتا رشتہ دار فرینڈ بن جاتا ہے جگن is my friend ریونت is my چائلوٹ فرینڈ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی رشتہ دار is my mamoo جی mamoo ہے نا ہاں وہ تو mamoo وہ بھی رشتہ دار وہ بھی رشتہ دار تو ایسا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی اختدار پہ آتا ہے اس کو رشتہ دار بنا لیتے فوری صحیح بات ہے اب جیسے دس سال تک mamoo 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 exactly mamoo کا حادثہ ہو گیا جی mamoo گر گئے بھانجی ایک مرتبہ بھی جائے اس کا پیمپر چینج نہیں کریں صحیح میں مرتب تک KCR کے ساتھ رہوں گا آخری دم تک آخری سانس تک KCR کے ساتھ رہوں گا جی very good جی لیکن جیسا ہی KCR کا آپ کے ایک اور ساتھی جو پرانے حلکٹ ہے وہ حلکٹ حلکٹ ساتھی رہے ہیں very nice doggy اس چرچہ میں آپ دی سننے کے لیے ہے انٹرویو سنو اچھے سے کہ لوگوں کا حق دیا کرو nice doggy nice doggy کیا رہی ہو سنے آپ تو آپ کے پرانے ساتھی بھی مل گئے ہوں جس کی ہلکٹ کے بھائی بڑے بھائی دکھ رہے ہیں مجھے کیا کیا رسطے دا رہے ہیں یہ چینجھوڑ فرقیم تو نہیں ہے ہلکٹ کے آخری چینجھوڑ ہمارے پاس بھی ایک ہلکٹ بہتری نے نائس دوگی بھال تو اس کے بعد میں مامو گر گئے ہڈی توڑ گئی مامو کو نہ دیکھنے گئے نہ مامو کا جو ہے کبھی ایک بار پیمپر چنج کرے جا کے مومیری بہن جیل کو چلے گے شراب اس کیم میں پڑے ہوئے ہیں جاتے کچھ بریڈ موسیم بھی خوش پروٹ بہن کو دینا نا دلی آرہے جا رہے ہیں کہ جارہ تیہار جیل جا کے کچھ سامن دینا نا بہن میں آیا بڑا بھائی دینا نا جب تک اختردار پہ تھے بہن تھی ہو مو میری بہن کٹی آر مو میرا بھائی مامو شلو اسی دن مامو کو چھوڑ دیے راتے رات نہ تلاک ہوا نہ خلا ہوا کچھ بے نہیں فوری گئے کون آگے اب ریونتریڈی آگے جا کے ریونتریڈی چینڈوٹ فرین سمسے باہر رہی ہے کچھ ملتب انسان کا کوئی وصول ہوتا جی 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 کہ کوئی اس کا جو ہے وہ ہوتا ہے کچھ نائجڈی ہوتا ہے ہم جب شروع شروع دارو سلام جایا کرتے تھے اور جب ہم کبھی سالار کے گھر کو جایا کرتے تھے میں دارو سلام اور مجلس میں جب کام کرتا تھا تو وہ خریب آج مجھے بیس سال ہو گئے ہیں ادھر دوسی ہم ادھر وہ لوگاں ادھر کھے راشے کرے بھی تو دوست ہیں نا ان کی چچا تھے میں سنا سالار بھی ریونت کو اتنا چاہتے تھے کہ سالار ایک وقت میں ریونت کو خود صدر مجلس بنانے کی فکر میں آجے تھے آگے تھے آگے تھے میں یہ بات سنا ریونت بہت زیادہ گھر کو آنا جانا دیپا والی کے خط پہ جو ہے وہ چراغاں لا کے لگانا گھر پہ دونوں مل کے لگانا روشنی لگانا بہت لوگ کی دونوں کی دوستی جو ہے نا مثالی دوستی ہے اس کے اوپر آپ ایک کتاب لکھ سکتے دونوں کی دوستی کے اوپر اتنی دوستی دونوں کی ساتھ اٹھنا ساتھ بیٹھنا چھوڑے ریجب سے ایک دوسرے کو ملنا کھانا بریک فاسٹ کرنا کسی ما شاء اللہ اس وقت دوستوں سے زیادہ دوست ہم کو دیکھ رہے ہیں اور ہم کو سن رہے ہیں تو بہت سے دوستوں کا کہنا ہے بھائی دوستوں کو اگر کسی کو وائس کا کوئی ڈسٹیبلنس ہو تو مجھے کمنٹ کے ذریعے اگر وائس کو کوئی ایشو ہے تو بتا دیجئے گا تاکہ ہم اس کو درست کریں اور آپ لوگوں سے اور کوئی گفتگو ہو کچھ سوالات ہو کچھ باتیں ہو تو وہ کرنے میں ہم کو آسانی ہو تو بہت سے دوست آپ کو ہمارے دوست پتا نہیں کمنٹس آ رہے ہیں تو اس کے ذریعے بہت سے دوست سلام کہہ رہے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ بڑی خاجہ بلال صاحب سے علیم صاحب سے پوچھنا ہے کہ علیم خان فلکی کا فتنہ کیا مطلب ہے علیم فلکی کا جو فتنہ ہے وہ ایک اپنا سوشل ریفارم کے لیے کام کر رہے تھے اچھا کام کر رہے تھے وہ اور کام کرتے کرتے شیطان نے ان کو بھٹکا دیا ہوتا ہے اسا وہ اچھانک آ کے کہنے لگے کہ ان کو کمیشنر اور پولیس نے کہا کہ آپ کے مسلمانوں میں عورتوں میں پروسٹو کیشن سب سے زیادہ ہے اور گانجا شراب وغیرہ جو ہے آپ کے مسلمانوں میں زیادہ ہے پریشان ہوں میں تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ علیم فلکی آپ کو کون سے کمیشنر اور پولیس نے یہ کہا ان کا نام بھی بتائیے کیا آپ کے اتنے تعلقات ہیں کمیشنر اور پولیس سے کہ وہ آپ کو اس قسم کی باتیں کریں کہ ایک آپ کھڑے کے تقریر کے اندر غلو کرتے ہیں اور غلو کر کے آپ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کمیشنر سے آپ کے تعلقات ہیں لیکن وہ ڈاٹا کہاں ہے کہ جو مسلمان خواتین زیادہ دھندا کر رہے ہیں دیکھئے برائی تو ہر قوم میں ہے لیکن آپ خود مسلمان ہو کے یہ کہنا کہ مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ پروسٹوٹیشن ہے یہ بڑی معیوب بات ہے غیور حیدر آباد کے مسلمانوں کے لئے کہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے ان کو معافی چاہنا چاہیے اس بات کے اوپر انہوں نے کانفرنس کی جہیس کی لانت وغیرہ یہ اس کے لئے تو ہم بھی تائید کرتے ہیں جہیس کی لانت اور شادیوں میں اثراف بلکل یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم یہ کہنا کہ مسلمان خواتین زیادہ پروسٹوٹیشن کر رہی ہے دھندا کر رہی ہے تو یہ مسلمانوں کے اوپر مسلمان خوم کے اوپر ایک الزام لگانے والی بات ہے اسی لئے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں اور علیم فلکی کو چاہیے کہ وہ اس کے لئے معذورت کریں خوم کے ساتھ بولیں کہ میری زبان سے سلیپ ہو گیا سلیپ آف ٹنگ ہے غلطی ہو گئی میں معافی چاہتا ہوں خوم سے معذورت کریں آپ جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ آپ کام جاری رکھیے اس قسم کے فتنے مت پھیلائیے آپ بہت صحیح بس یہ بات ہے کہ مسلمانوں کو بدنا مت کیجئے آپ مسلمان خواتین اگر اکہ دکہ بچے یا ایک پرسن مسلمانوں میں اگر نشا کرتے ہیں تو میں پوری خوم کو تو نہیں بل سکتا کہ سارے خوم کے بچے جو ہے شہرابی ہے یا ڈریکس لے رہے ہیں غیر خوم کو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ مسلمان پورے نشا کر رہے ہیں مسلمانوں کی عورتیں زیادہ پروسٹوٹیشن کر دی کتنی مایوب بات ہے وہ بری بات ہے اکہ دکہ دو چھار تو ہر خوم کے اندر ہیں خاتیل بھی ہیں آپ کے لینڈ گرائیورز بھی ہیں ہمارے پاس خطسم کے کیمرنز بھی رہتے ہیں ہر بورے انسان پوری خوم کو آپ ملا کے بولنا کہ زیادہ ڈریکس مسلمانوں میں اب جسا کہ ہماری خوم میں اگر کوئی جو ہے بی جے پی کا اگر کوئی دلال ہے تو آپ پوری خوم کو بی جے پی کے آدمی نہیں بول سکتے نا تو بٹی کلللی آپ انہی کو دلال بولا جاتا جو ہے بھی ہمارے پاس کچھ لوگ جن کو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں برحال ہم یہ ٹاپک پہ آنے سے پہلے کچھ دوستوں کے سوالات ہیں موینہ بات مسجد مسجد جاگردار کے متعلق کئی لوگوں کے جو ہے اس پر سوالات ہیں مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ سلیم صاحب سے پوچھئے کہ مسجد جاگردار کا جو ہے کیا بولا جائے گا اس کے پر آپ کا کیا کہنا ہے مسجد جاگردار جو بہت پرانی مسجد خجیم خطبشائی مسجد ہے اس مسجد کو ایک پلان کے تحت ایک سادش کے تحت اس کو شہید کیا گیا اور پولیس نے یہ کہا کہ ہم نے بولڈوزر جیسی بی ڈرائیور کو اریسٹ کر لیا ہے اور اس کو اونر کو اور ایگریمنٹ ہولڈر کو جو اوپر کیس بک کر دیا ہے اور سیکشن ون فارٹی فور ہے تیس تاریخ تک اس کے بعد وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے اب وہاں پہنچے یم آئیم کی کنگنا راناوت یا راکھی ساون بول سکتے آپ اس کو یہ راکھی ساون پہنچی وہاں پہ ہدایت کے اوپر اور ازام بھی دی نماز بھی پڑھائی اور فاتحہ دی بورنگ کا سارا تماشا کری وہاں پہ اور یہ ایلان کی کہ صدر منجلیس اس مسجد کو بنائیں گے ایلان ہو گیا صحیح صدر صاحب بنائیں گے صدر صاحب بنائیں گے صدر صاحب بنائیں گے دوسرے دن ورک بورڈ چیرمیت عظمت اللہ حسینی ایک پریس کانفرنس کرے کر کے بولے ورک بورڈ بنائیں گا اس کو تب پتہ نہیں کون بنائے گا پھر سیکشن ون فارٹی فور لگا دیا گیا وہاں پہ اور پندرہ دن کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا اور اس وقت ایکسٹینڈ میں ہے وہ تبھی کوئی ایکٹیویٹی وہاں ہونے ہی رہی ہے اور ریونت ریڈی صاحب کو چاہیے کہ وہ سبخ حاصل کریں جو کیسی آر نے مساجی شہید کیا اس کا انجام کیا ہوا آج جو گمنامی کے اندھیرے میں چلے گیا اللہ کا گھر توڑنے سے ہم بھی کیسی آر کے خلاف کیوں آئے کیوں کانگریس کی سپورٹ کیے ہم نکل کے اس کی وجوہات تھی اس کی وجوہات یہ تھی کہ کیسی آر دس سال تک نور بندی سے لے کے آخری بل تک کیسی آر اور وائی اثر دونوں بھی پارلیمنٹ میں نرندر موڈی کے ساتھ دے تیرے بلوں میں چاہے کشمیر کا آرٹیکل تری سیونٹی فائیو ہو چاہے کوئی بھی بل بنے ہر بل میں ان لوگوں نے ساتھ دیا دونوں نے تیلگو ریاستوں کے دونوں چیپ منیٹر نے جبکہ آلائنس میں نہیں ہے موڈی کے ساتھ بی جے پی کے ساتھ لیکن دے سپورٹ اٹ اسی لیے ہم کو بہت غصہ تھا کیسی آر کے اوپر کہ وہ نرندر موڈی بی جے پی کی ایک فرخہ پر اس حکومت کا ساتھ دے رہے دوسرے نو مساجد کو اس کے دور میں شہید کیا گیا اور اس نے پلٹ کے جو ہے اس کی اس نے ان مسجدوں کو بنایا نہیں ہے جیسے امبر پیٹ خانہ کے مسجد ہے وہ بھی پڑی بھی ہے ازلہ کے مساجد بھی ٹوٹے مسلمانوں سے وعدے کرتا رہا دھوکہ کرتا رہا بارہ پرسنٹ ریزرویشن کا دھوکہ کیا وگ بڑ کو جوڈیشلی پور کا دھوکہ دیا کہے چیزیں ہیں مسلمانوں کو یہ دوں گا وہ دوں گا اولڈ سیٹی کو ڈیولپ کر دوں گا پیریز بنا دوں گا لندن بنا دوں گا لیکن کیا کچھ نہ جیسے مجھے یاد ہے ریوند رڈی جب دو ہزار انیس کے پارلیمنٹ الیکشن ملکاج گری سے جب وہ کانٹس کر رہے تھے تو انہوں نے ملکاج گری کے اندر اکیس مساجد غیر آباد مساجد کو میں آباد کروں گا کر کے جو ہے ایک انہوں نے بیان دیا تھا تو اس بیان پر مسلمانوں کا کافی زیادہ جو ہے ردو عمل رہا اور مسلمان کافی زیادہ اس کو لے کے خوش رہے کہ نئی بھائی تھے دو ہزار انیس کے تو اس کے بعد مسلمانوں نے اس بات کو یقین مان لیا لیکن فوری اس کے بعد مسجد امبر پیٹ کی شہادت اخانہ مسجد اخانہ مسجد کی شہادت ہو جانا پھر اس کے بعد سیکریٹیٹ کے دو مساجدیں شہید ہونا اور پھر اس کے بعد مساجدوں کی شہادت کو لے کر کانگریس پر بی آر ایس پر مسلمانوں کا حصہ اور پھر مسلمانوں کا اس وقت کانگریس پر احتماط اس بات کی گوائی ہے کہ مسلمانوں نے کانگریس کو یخیناً ساتھ دیا اب جہاں تک بات رہی ہے مجید مہین آباد کی جاگردار کی متعلق تو میں اس بات کو منتا ہوں کہ 26 جولائی کو جب جو پریس کانفرنس ہوئی تھی تو اس پریس کانفرنس میں 26 جولائی کو جو پریس کانفرنس ہوئی تھی تو اس پریس کانفرنس جو وغبورڈ میں ہوئی تھی تو وغبورڈ میں ہونے والی پریس کانفرنس میں وغبوٹ کے چیئرمن نے اس بات کو پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ دو دن کے اندر مسجدوں کو دوبارہ وہاں پر جو ہے مسجد کو دوبارہ جو ہے مہین آباد جاگردار مسجد کو دوبارہ وہاں پر تعمیر کیا جائے گا لیکن آج مسجد شہید ہو کر آٹھ سے نو دن ہو گئی نو دن کے بعد بھی وہ جو ون فورٹی فور سیکشن لگایا گیا تھا اور ون فورٹی فور سیکشن لگانے پر آج بھی ون فورٹی فور سیکشن وہاں پر خائم ہے یہ جو لوگ ڈراما کرے تھے وہاں پر آکے نماز پڑھنے کا ڈراما اس کے بعد آزاں دینے کا ڈراما پھر اس کے بعد جو بورنگ وہاں پر ڈالے اس پر ایک فاتحہ کا ڈراما وہ اچھالک آج لوگ غیب ہو گئے اب دیکھئے جو آکے آغاز کیا جو آکے وہاں پر آزاں دیا جو شخص آکے وہاں پر نماز پڑھا جو شخص آکے وہاں پر فاتحہ بون دی بلکہ جو ہے باٹا اور پھر اس کے بعد پریس کونفرنس میں یہ کہا ہے کہ حسد الدین عویسی صاحب کی زیرے سرپرستی زیرے نگرانی خود حسد الدین عویسی صاحب بنائیں گے چندہ بھی مت دیجئے کوئی چندہ خوروں سے احتیاط کیجئے ہم گولی خوشی بھی یہ بات سن کے کہ چلو ٹھیک ہے مسجد تو کم سے کم جو ہے بنا لوا مسجد بننا چاہیے یہ ہے لیکن آج نہ وہاں پر آزاں ہو رہی ہے نہ وہاں پر نماز ہو رہی ہے نہ وہاں پر کسی مسلمان کو جانے دیا جائے دیکھئے اور پولیس کہہ رہی ہے اگر کوئی باہر سے آنے والوں کو کہہ رہی تو پولیس کا کہنا یہ ہے کہ ون فارٹی فور سیکشن ہے باہر سے کوئی لوگ وہاں پر نہیں آتے مسجد ہے بھائی میں یہاں سے کشمیر جا کے نماز پڑھتا ہوں کشمیر والا آ کے یہاں نماز پڑھ سکتا میں یہاں سے کنیا کماری جا سکتا ہوں کنیا کماری کی کسی مسجد میں باہر والا اندر والا مخامی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اب جب یہ مسئلہ آ گیا ہے اس پہ وہ تمام لوگ بھاگے میں فراری اختیار کرے ہوئے ہیں مو بند ہوگئے سب کے فراری مو اختیار ہے یعنی ایک دم فراری اختیار کر لیے مو بند ہے ہوا یہ کہ اگر خاموشی سے وغبوٹ یہ چچوروں کو جس کو راکی صاحبت آپ نے بولا تو یہ چچوروں کو اگر وہاں پر انوارف نہیں کرتے تو میں اس بات کو سمجھتا تھا کہ یہ کانگریس پارٹی کے وغبوٹ کے چیئرمن اور جیتنے دیگر لوگ ہیں وہ لوگ خاموشی سے وہاں پر مجید کی تعمیر ہو جاتی تھی جیسے اسد الدین اویسی صاحب اتر پردیش ہو یا بیہار ہو وہاں جا کر ایک اپنا وہاں بھی ایک ڈراما کہوں میں ڈراما کر کر جو فرخہ پرست لوگوں کو متحد کرنے کا کام جو اتر پردیش بیہار و مہراشت میں کرتے ہیں اسی خصے کا کام ایک آپ موین آباد کی جاگردار مجید ہے آپ جاتے نہیں آپ اسد الدین اویسی کا نام لیتے نہیں آپ تماشا کرتے نہیں تو مجیدیں ماضی میں بھی بہت شہید ہوئی دوبارہ تعمیر ہوئی ماضی میں بھی کئی مجیدیں غیر آباد تھی جو دوبارہ اس جگہ تعمیر ہوئی لیکن آپ کے اس جگہ پہنچ کر وہ ایک فرخہ پرست تاریخے سے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیکھیں انہوں کیوں فرخہ پرستی کو وہاں پہ ایکسپوز کریں سلف پبلک سٹی سلف پبلک سٹی کے لیے انہوں نے اپنا ایک فرخہ پرستی کا مظاہرہ کیا ٹھیک ہے آپ آنا تھا نماز پڑھنا تھا عثمان الحاجری بھی گئے نماز پڑھے عمجداللہ خان بھی گئے عثمان محمد خان بھی گئے کسی کو کسی سے احتراز نہیں ہے آپ جیسے جا کے وہاں سے نکلتے تو بھاشپا والے تمام جا کے وہاں پر جو ہے پروٹس کر دیتے ہیں اور پروٹس کے بعد وہ تمام لوگ وہاں پر ٹھہرنے کے بعد بھاشپا کے تمام لوگ آگے وہاں پر مجید کا کام رکھاتی ہے ایک احمد ابو علی صاحب کہتے ہیں کہ سیہ سلیم صاحب چچا کانگریس کی تائید کرے تھے آپ دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں آج آپ کانگریس کے خلاف بولنے میں کیوں پچھ ہٹتے ہیں ارے جناب علی ابھی کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ ہم لوگ کیا کانگریس کی تعریف کر رہے ہیں مجید شہید کری بہت اچھا کی ہم تو مخالفت ہی کر رہے ہیں احتجاج بھی کریں گے ہم جا کے گرفتاری بھی پیش کریں گے ذرا انتظار کیجئے جو لوگ ڈراما کر کے گئے وہ کیا کرتے ہیں ان کے انجام کو دیکھ رہے ہیں ان کا اپیسوڈ جہاں ختم ہوگا وہاں سے ہمارا شروع ہوگا ہم نکل کے احتجاج کریں گے ریوند ریڈی صاحب کنی بھی پہنچیں گے وہاں پہ مسجد کے پاتھ بھی جا کے روٹ پہ بیٹھیں گے میں وہ بھائی جو کمنٹ کرے ہیں نام بھول رہا ہوں لگن میں ان کو یہ واضح کر دوں یہ بات کو کہ کیسی آر کی دور میں جب مسجدیں شہید ہی آپ نوجوان فیس بک پہ صرف کمنٹ کرنے میں رہ گئے یہ وہ سید سلیم ہے جو سیکریٹیٹ کی مساجد کے لیے چار بار اپنی گرفتاری چار بار مختلف پولیس ٹیشن میں بیٹھلا تو جب کیسی آر کو نہیں چھوڑے اتنا تو چھوڑی یہ پرانے شہر میں رہ کے اگر پرانے شہر کی ایک لوکل پارٹی کی مخالفت کر سکتے ہیں تو یہ ریوند ریڈی کا جو ہے مسجد کی شہادت میں اگر کانگریس پارٹی ایمانداری سے کام نہیں کرتی تو وہ چاہے صرف سید سلیم نہیں حیدر آباد کا ہر وہ غیور مسلمان سنو مونو جا رہے ہیں حیدر آباد کا ہر وہ غیور مسلمان میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ مسجد کی شہادت مسجد کی شہادت پر احتجاج احتجاج جو ہے مسجد کی شہادت پر یقینن کیا جائے گا جو کلمہ وہ مسلمان ہیں اس کو کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہیں چاہے کانگریس رہو چاہے کوئی رہو وہاں مسجد بننا چاہیے ہم احتجاج کریں گے برابر آپ لوگ بے فکر رہے ہیں خامج بیٹھنے والے نہیں ہیں ہم جو لوگ آ کے بڑا بڑا بڑے بڑی باتیں کر کے ڈراما کر کے گئے ان کو ایکسپوس کر رہے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں ان لوگ کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم نکلیں گے بہت جل آپ کو اطلاع ملے گئے کہ ہم پہلا دھرنا میں خاجب اللہ لحمد مستق ملک صاحب ہم سب مل کے انشاءاللہ وہاں جائیں گے اور بڑا دھرنا دیں گے اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لئے پیش کریں گے جو ہوتا ہوتا سوال ہم سے کر رہے ہیں پہلے سوال آپ ان سے بھی کریے جن لوگوں نے خوم کو یقین دلایا کہ مجید دوبارہ وہاں تعمیر ہوگی آپ لوگوں میں برا مت مانو میرے بھائی امبر پیٹ کی مجید کا یقین کس نے دلایا بتائیے مجلس اتحاد المسلمین کے ایک ملے نے اسی خصم سے مجید شہید ہوئی آئے ازاد یہ نماز پڑے بعد میں پولیس 144 لگا دی سوال کروگر ہمت ہے تو پوچھو پانچ سال ہو گیا امبر پیٹ کی مجید شہید ہوئی امبر پیٹ کی مجید کی شہادت کے باوجود آج تک مجید دوبارہ وہاں پر کیوں تعمیر نہیں ہوئی اس کا سوال نہیں کرتے اس لیے نہیں کرتے اپنے تخاریر میں بارہ بولے ہم امبر پیٹ کی مجید کو بھولیں گے نہیں وہاں دوبارہ بنے گی یہ تخاریر ہے ان کے کہاں بنے گی ان سے یہ لوگ سوال نہیں کرتے نہیں کرتے اصد الدین اویسی خود نہیں کرتے حکومت سے بھی نہیں کرتے نہیں کرتے اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو رولنگ پاٹی ہے ان سے کچھ غلطیاں ہو تاکہ کل ہم عوام کے درمیان میں جا کے بولیں اے غیر مسلمانوں دیکھو تمہاری امبر پیٹ کی مجید شہید ہو گئی مہین آباد کی مجید شہید مسلمان سیاسی جھگڑوں میں اگر مذہبی مسئلہ جب آ جاتا ہے تو سیاست کو چھوڑ دیتے ہیں مذہب میں زیادہ انوال ہو جاتا ہے اور اصد الدین اویسی صاحب اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں تب ہی جا کر یہ بات کو انہوں ہٹ کٹے ہیں دیکھیں آپ دارو سلام جنہوں نے خائن کیا خائد ملت بہدوری آرجنگ اگرہ بڑے نیک لوگ تھے بے شک ان لوگوں نے جب دارو سلام کو خریدا وہاں پہ ہاکی گراؤن تھا گھوڑوں پہ بیٹھ کے پولو گراؤن تھا پولو کھلتے تھے خیر اس گراؤن کو خریدا دیوڑی کو خریدا چندہ جمع کیا اپنا سونا چاندی بیچا اور اس کو خوم کے لئے ایک مرکز سیاسی کا نعرہ دیا ایک کلمے کی بنیاد پہ جمع ہو جاؤ وہاں جو بھی رکن آتا رکن منجیس اتحاد المسلمین آتا وضو کرتا اور ایک رکت ایک سورہ وہاں پہ بیٹھ کے خوران کی تلاوت کرتا یہ لازم تھا ممبر کے لئے بہت سی آج ابھی جیسے آپ نے رحمت بیگ کو دیکھا میں معذرت چاہتا ہوں یہاں پہ آپ کو روکنا چاہتا ہوں پہلے اگر آپ کو بہدوریار جنگ علی رحمہ کے دور میں اگر مجلس کا رکن بننا ہے تو رکن بننے کا جو پروسیجر تھا وہ پروسیجر یہ تھا کہ پہلے دارو سلام میں اگر کوئی آکے یہ کہتا بہدوریار جنگ کے دور کی بات کرو تو وہ کہتے کہ پہلے خوران پڑھ کے سنو نماز پڑھ کے دکھاؤ وضو کر کے بتاؤ یہ شرائط پہ مجلس اتحاد المسلمین کی شمولیت ہوتی تھی اس شرائط پہ مجلس اتحاد المسلمین میں ان کو رکن بنائیا جاتا تھا لیکن آج بتائیے آج جاتے پوچھتے ہیں کہ آپ کتے مدر کریں دی کتے ایٹمپ ٹو مدر ہے ریپ ہوب بھی کرے ہیں کبھی کتے زمینہ کھا گئے آپ کتنے خبرستانوں کی پلائٹنگ کریں مجید کے صدر ہوگا رہے آپ اور مطلب کو یہ تھی میسیر کا مال بھی کھائے بھی ہے آپ دے دی جے ان کو میمبرشپ فارم اگر کسی شخص میں یہ پورے کالٹیز ہے تو کارپورٹر بنائیتے ہیں اس کو کارپورٹر کی لسٹ میں رکھ دیتے ہیں سمجھے آپ اس تمام خابلیت ہونا اگر ان تمام چیزوں میں جو سب ہونے پر کارپورٹر بناتے ہیں یہ تمام خابلیت رکھتا ہوا اگر انہیں سوٹھو رہے تو ایم ایلے بنائیتے ہیں ہے ایم ایلے موجود ہے ایم ایلے ایم ایلے ایم ایلے ایم ایلے جتنا پیسہ پھرانے والا رہتا جی میکس 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 جو زیادہ تیز رہتا اس کو ایم ایلے بنائیتے ہیں اچھا ہمارا بھی پیسہ پھراؤ او زمین بے نامی خرید لو میں اب سمجھا کہ آخر میں واپر ایم ایلے کارپورٹر کیوں نے بن سکا یہ بجی ہے جرانا پڑتا پیسوں کو ساپ کے پیسے لے نا گول پھرانا دس کے بیس بیس کے تیس دس 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 بیس دس بیس دس بیس ایک پتہ بیٹھتے تھا کوئی لگا لے کے دس کا بیس دس کا بیس دس کا وہ ہے خصہ ساپ کو دس کا بیس کر کے دینا یہ تو انہوں ساپ کے بڑے خریبی عدوی تو اب یہ احمد بک جیسے لوگوں کو یہ تمام ورکروں کو دارو سلام میں داخل ہوتے وضو کرنا سکھانا ایک علیبے تیسے کی خیدے کے کلاسس نورانی خیدہ نورانی خیدہ در ایک کونے میں ایک کونے میں جو ہے خوران تجیز کے ساتھ پہلا پارا پڑھو دوسرا پارا پڑھو تیسرا پارا پڑھو سنیں اب وہ پڑھنا بیٹھ کے اس کے بعد جا کے کسی جگہ پہ ازاں اور امامت کرنا کسی جگہ جا کے ازاں اور امامت کرنا نہیں ہے تو خابلیت نہیں ہے منجیس ستحاد المسلمین کے ایم ایل سی ہے گئے ازاں دیئے نماز پڑھا دیئے پوری دنیا میں معلوم ہو گیا کہ تقابل ہے سمجھ گئے آپ صحیح بات ہے اب اگر حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ خورانی آیتوں کا غلط پڑھنا ہو بھئے اگر نہیں آتا تو لکھو پڑھا ارے پیچھے آدمی کھڑے کے پڑھا چھارا ہے پیچھے اس کو ڈر آ کے میں پڑھا ہوں گا بھلکے میں پڑھاتا ہوں یہ پہلا شخص دیکھا میں جس کو ازاں کا بھی شوق ہے نماز کا بھی شوق ہے فاتحہ کا بھی شوق ہے پریس کانفرنس کا بھی شوق ہے پولیس والوں کا نے بیٹھنے کا بھی شوق ہے یہ تمام شوق ایک ساتھ ایک شخص میں کیسا آتے چھارا پھر کیوں پھر نام جو ہے پھر ہے پھر اسی لئے رکھے ہر چیز میں پھر ہے پھر اور اچھا ہوتا ہے عمومن یہ ہے کہ کوئی ازاں دے دیتے امام صاحب امام مت کرتے پیچھے اخواں مت دیتے ازاں بھی وہی دے رہا ہے نماز بھی وہی پڑھا رہا ہے فاتحہ بھی وہی دے رہا ہے اور اچھا احیبت کا یہ عالم ہے لوگوں کی عوام کی اجہدر آباد نے انہیں غلط نماز پڑھا رہا تو پیچھے سے کوئی لخوان نہیں دے رہے ہیں کئی کو نہیں دے رہے ہیں نماز خراب ہو گئی تو ہو گئی بولے تو پھر مارتا گھر پہ آ جاتے پورے جتے جو ہے ام ایم کی تعریف کرنے والے جتنے سوشل میڈیا کے پیڑ مرید جس کو میں بولتا ہوں پیڑ مرید ہے کوئی ایک نے لکھا کہ خلقہ سورہ غلط پڑے نہیں لکھتے یہ تو سورہ ہے نا چھوڑ تو تقریروں میں غلطیاں ہوتے لوگوں سے تقریروں میں کوئی کچھ بول دیا تو ٹھیک ہے اور یہ جو خلقہ سورہ ہے یہ ہمارے پاس سب سے پہلے بچہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا تین سال کے بچے میں تین سال کا بچہ میری پوتری پڑھ رہی ہے خلقہ سورہ جب تو تلاتے رہتا جی تب ہی بھی خلقہ سورہ پڑھتا ہو خلقہ سورہ اس سے پڑھایا جاتا پڑھایا جاتا اس کی زبان صحیح نہیں رہی لیکن اس کے باوجود میں اس کو جو ہے خلقہ سورہ اس سے پڑھایا جاتا بیٹھ سکتے گا بیٹھنا چاہے تو میں ٹھائے ہوں گا ایسی ایک ایسی ایک گفتگو ایسی بھی ہو جائے جی ایک گفتگو ایسی بھی ہو جائے جی ہم ایدھر آ جائے گیا ایک گفتگو جو ہے اس پہمانے کی بھی ہو تو تائے میں سمجھتا ہوں شاید ایک نئی کوشش تو فائنلی سلیم صاحب مائی ڈیر چائلوٹ فرنڈ ان سوک کو پڑھانا چاہیے جی ان لوگوں کو خورانی تعلیمات دلانا چاہیے جی سمجھیا جی چونکہ یہ لوگ جتنے بھی ہیں پورے پاؤں پیدا لے اچھا اب دیکھیں جیسا تڈی ر کی حجارہ آپ سدر چیز کوشش کرتے ہیں کہ جاہل لوگوں کو ملے ایک مثال دیتا ہوں میں سلیم صاحب یہ نسا میسال آپ ان کیا ایک hero ان یہ آپ w ہے ہوتا ہے بڑا سپر ہٹ ہوتا ہے وہ جو ایٹم سانگ اس کے پیچھے بہت سے لڑکیاں خالی تھیرکتے رہتی ہیں وہ ناچنے والی سے زیادہ خصورت ہوتی ہیں وہ مگر ان کو کیمرہ فوکس نہیں کرتا خالی ایٹم گرل کے اوپر فوکس ہوتا ہے اسی طریقے سے جماعت کے اندر یہ پورے جتنے بھی ہیں سب ایٹم گلز ہیں یہ دو ہے یہ دو ایٹم گلز کے وہ ہیں یہ پیچھے ڈانس ڈانس گلز ہیں سمجھے جتنے بھی ہے یہ آئٹم گلز ہیں وہ لوگ کسی کو آگے بڑھنا نہیں جاتے ہم ہی بولیں گے کوئی بھی مسئلے میں تو یہ پورے جاہلوں کو لاکھے رکھتے ہیں دبے وے کچھلے وے ان کو پڑھنا نہیں آتا علم کا سورہ نہیں آرہا کسی کو لکھنا نہیں آتا کسی کو انگلیش میں بات کرنا نہیں آتا تو یہ لوگ جو ان کو لاکھے رکھتے ہیں اگر آپ مل سی سے پوچھے مل سی saw that deny me confirm what is the meaning of mlc خos ڈانس ڈانس oh ڈانس کہ فلم آنے پوچھ رہا میرے کو سمجھ رہے ہیں پچیس پچاس کو لے کے گھر پہ پہنچ جاتا شام کو میرے کو یمل سی پوچھ رہا بھائی صدر صاحب بنائی نا جا ان سے پوچھو جاؤ اب نماز جب پڑھایا تو پچھے خوف کا یہ عالم ہے کوئی آدمی پچھے سے لخمہ نہیں دیا ہاں واقعی انہیں غلط نماز پڑھایا تو پورے پڑھ لے کے سلام پھر لیا ہاں پورے پڑھ لے کے سلام پھر لیا اور پورے جو ہے اس میں انہیں دعا بھی کرا تو آمین بولے کئی کے باس تے اللہ کا ڈر نہیں ہے صحیح بات ہے پچھے جو لوگ نماز پڑھے جی ہو ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے جی ہو ان کو یمائیم کا ڈر ہے صحیح بات ہے اگر رحمد بیق کو لخمہ دیتے ہاں اور وہ نماز تھوڑتا ہاں تو انہیں پلٹ کے اتنا برا مارتا ہاں سمجھ رہے ہیں آپ جی وہ داڑیاں والے جو پچھے کھڑے ہوئے ہیں ہاں کپڑے پھاڑ کے مارتا تھا میری نماز کو غلط بر رہا صحیح بات ہے اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے جی کہ پھر صدر صاحب کو جا کے بولتا ہونے جی صدر صاحب میں نماز پڑھایا تو جو ہے جی وہ پچھے داڑے والا امام تھا نے جی انہیں میری غلطی نکال کے جو ہے نماز چندہ لخمہ دیا میرے کو جی اچھا حافظ صاحب تم نماز پڑھایا تو انہیں لخمہ دیا جاو ذرا گھر کے اوپر پہنچو گھر بے پہنچو اس کے کیونکہ صدر صاحب بھی ویسی چھے صحیح ہے سمجھ رہے ہیں آپ جی ہاں ہمارے کام میں مداخلت صحیح بات ہے نماز بھی آڑی تیڑی پڑھایا تو پڑھ لینا لخمہ آفاں نہیں دینا جی کوئی نہیں بولا رحمت بک صاحب یہ آپ نماز غلط پڑھا ہے گھر کے پچھے کوئی نہیں بولا دیکھوا جی ایسا ڈر خوف کا مافیا پرانے شہر میں ڈیولپ ہے جی کوئی حق کی بات کرتے ہیں پورے گالیاں دیتے ہیں منافع خیمان فروش جہنم کا فتوہ دے جاتے ہیں ایک ایک ہمارے کوئی مجیب صاحب ہے جی مجیب صاحب لکھتے ہیں کہ بھائی ذرا دیکھ کے جھاڑ پہ موقع بیٹھا ہوا ہے کہتے ہیں اچھا مجیب بھائی سلام علیکم جھاڑ پہ موقع آپ کو ہوں گا بھائی آپ کا موقع تو ہر جگہ رہے تھا آپ پہنٹیس سال سے پہلی سف میں بیٹھ کے ناری تکبیر پوکارتے ہیں ہر جلسے میں آپ بیٹھے بھی رہتے ہیں آپ دوتھ کالا ہے بولے تو آپ کالا ہے بول کے بولتے ہیں بہت بڑے مریض ہیں آپ آپ کا ویڈیو سنا میں ایک فون آیا تو سہیے سلیم صاحب کو بولتا ہوں یا خود پورا انیورسٹی کے پروفیسر ہے کان میں سے خون نکلنا بول کے بولے کوئی پرینک کالائی ان کو تو اس کے اوپر دے رہے تھے مجیب صاحب مجیب صاحب آپ بھی جو ہے اگر آپ کو سکھنا ہے عربی میں تو آپ جا کے جو ہے پھر کے پاس جو ہے نماز اماس سورے اور یاد کر کے آؤ تو اب سمچھو آپ اگر ایک یمل سی کو بنا رہے ہیں آپ تو اس کی خابلیتیں یملوں کیا خابلیتوں گی تو ان کی بھی نماز پڑھا کے دیکھنا ضروری ہے اور خود صدر صاحب اکیلے کے اگر پڑھتے نماز آپ سمجھ میں آیا لوگاں پچھے ان کے نے پڑھتے نو کسی کھڑا نہیں کرتے پڑھتا ہوں نماز دو سو کیامروں کے ساتھ مو میرا مو میرا دنلی کی طرف سمجھ رہے آپ تو پورے کیامرے ہمرے ویڈیو لے کڑے برے تھے صدر صاحب امامت کرتے ہوئے کبھی نظر نہیں آتے پلین میں پڑھ رہے ہیں رستے میں پڑھ رہے ہیں جنگل میں کار روکے پڑھ رہے ہیں ویڈیو چر رہا فوٹو چر رہے ہیں صدر صاحب تبھی زور سے پڑھاتے ہوئے آج تک نہیں سنے ہاں نہیں سنے کوئی نہیں سنے اب رحمت بیک کو سننے کے بعد جستیو بڑھ گئی کہ ان کی تعلیم کیا ہے ان کی دینی تعلیم کیا ہے دیرا معلوم پر نام لندن میں رہے تو معلوم میں کچھ بھی نہیں ہے اب بھولے داڑی چھوڑ کے آ جاؤ صدر صاحب داڑی چھوڑ کے ٹوپی پھن لے کے آگے خصہ مالو نا آگے تو یہاں ان کو دینی تعلیم ملی سنے والا لندن میں اب تھوڑی بہت یہاں پہ سکھ لی ہے لوگوں سے پوچھے کر کے اسی لیے یوم الخوران کی جلسے مکہ مجید میں یوم الخوران کم یوم موڈی یوم یوگی ہوتے رہتا پورا آدھا گھنٹا پانتہلیس منٹ کی تخریر میں پندرہ منٹ خوران کے اوپر یا کوئی واقعہ سناتے اس کے بعد آدھا پون گھنٹا پورا جو ہے موڈی یوگی موڈی امی شاہ یوگی وہ مجید کے اندر تخریر چلتے رہی تھی ہو ایک بھائی صاحب کمنٹ لکھ رہے ہیں کہ بھائی درہا اس پہ بھی غور کریے پہلے جگن is my friend کیونکہ جگن سی ایم بنا سی ایم تھا انہوں نے friend ہو گیا کے سی آر مامو ہو گیا پھر ریوند میں چائل اوٹ friend بھائی لکھ رہے ہیں تو شاید وہ آپ شروعاتی ڈیبیٹ میں ہی یہ بات بھون دیئے تھے کیونکہ ویسرہ شکریرلی انگل تھے پی بی نرسیم مرہ تایا تھے یہ پورا اوپر سے چل لیتے ہمیں سلسلہ یہ نیا نہیں ہے اوپر سے ہے آپ دیکھیں کسی آپ ہوتل میں جائیے ہوتل میں آپ کھانا کھا رہے ہیں یا کسی بار ریسٹورنٹ کی ویڈیو دیکھتا ہوں میں لوگ شراب بھرا پی رہے ہیں پیچھے گانا چل رہا ہے ایک ڈانسر ناچتے رہتی ہے میں سنچتا ہوں اس ڈانسر کا کیا کام ہے آپ کھانا کھا رہے ہیں شراب پی رہے ہیں مگر وہ کیوں ناچ رہی ہے اس کے ناچنے سے کھانے پینے کا کیا تعلق ہے کئی بار سنچا ہوں یہ آپ کا موڈ بنانے کے لیے کسٹمر کا سمجھ رہے ہیں کسٹمر کا موڈ بنا یہ بات غور کرنے والی بات ہے کہ بھائی ایک بار ہے وہ شراب پینے والا شراب پیتا وہ چاکنا کھانے والا چاکنا کھاتا وہ چھپس کھانے والے چھپ کھاتے چنہ منگانے والا چنہ منگاتا لیکن کبھی کوئی غور نہیں کر رہا کہ وہ بار میں ایک ناشنے والا کیوں رہتا وہ ناشنے والی کیوں رہتی اس بات میں کوئی غور نہیں کرتا لیکن اب جب آپ بول رہے ہیں تو میں کوئی یقین ہو رہا ہے اس بات کا کہ وہاں پر اس لیے رہتا کہ تمام لوگوں کا موڑ بنایا جائے اسی طریقے سے بادشاہ راجہ مہاراجہ کے پاس ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی بادشاہ کا موڑ بنانے کے لیے سرکار ناراض ہو گئے وہ غصے میں ہے موڑ بنانے کے لیے فوری وہ لوگ کیا کرتے تھے جن کے جو وزیر ہوتے تھے جاؤ جاؤ بلا کے لاؤ وہ ناشنے والی کو لے کے آؤ وہ فوری آ جاتے تھے وہ لوگ آ کے ناش کے گا کے باشا سلامت کا راجہ کا موڑ بناتے تھے اب اس کے بعد بھی اگر موڑ بحال نہیں ہوا تو بولتے تھے جاؤ بھانس کو لے کے آؤ یہ بھانس کیا ہے بھانڈ بھانڈ بھ اے 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 ڈی اچھا بھانڈ تو یہ جو بھانڈ ہوتے تھے وہ سمجھو آپ اسی مزاق جوک جوکر سمجھو آج کی اس کے اندر انہوں کے ہستے تھے وہ کرتے تھے آپس میں لڑاں پیاراں کر کے ایسی حرکتہ کرتے تھے کہ بادشاہ سلامت کا موڑ اچھا ہو جاتا تھا انہوں خوش ہو جاتے تھے باشا تو یہ بھانڈاں بھی ریڈی بٹے ہوئے رہتے تھے اچھا کب بلاتے کی سرکار بھول کے نہیں سرکار کا موڑ کب خراب ہوتے کب بلا ہوا تھا معلوم نے اچھا ناچنے والے عورتوں بھی موڑ بنانے کو بیٹے ہوئے رہتے تھے اچھا اسی طریقے سے آج کالا آپ دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ میں اسمبلی میں اب وہ باشاہت تو ختم ہو گئی چلے گئے اب یہ چیف منسٹر پرائم منسٹر آگئے یہ لوگ وہ منسٹر آگئے ڈیموکریسی کے باشاہ سمجھیا ڈیموکریسی کے باشاہ تلنگانہ کے راجہ ریونتریڈی ہندوستان کے راجہ نریندر موڑی اب آپ بولنا یہ چاہ رہے ہیں آپ کا مطلب یہ نہیں کر رہا ہے کہ وہ آج بھی ہماری اسمبلی میں باشاہ کو بھانڈ خوش کرنے کے لئے جایا جا رہا ہے یہ ہے آپ کی بوٹم ان کا موڑ بنانے کا ہے آپ کتنے اچھے ہیں کیسیار صاحب آپ کو چیف منسٹر کی کرسی آپ کی بہت چھوٹی ہے بہت چھوٹا ہے آپ کو تو پرائے منسٹر ہونا چاہیے انہوں دلی دل میں خوش ہو رہے ہیں انہوں پرائے منسٹر تو نیو رہے ہیں لیکن بیڈ منسٹر بن گئے انہوں بیٹ پہ پڑ گئے صحیح بات ہے پڑ گئے ان کی تعریف میں روشہ ہی آئے روشہ کی تعریف آپ جیسے خابل انسان آپ تلنگانہ کے چیف منسٹر بنے آپ کو تو ہندوستان کا فائننس منسٹر ہونا چاہیے تھا بولے برابر ہے راج شیکر رڈی آئے بولے سرکار آپ کے جو اسکیمات ہے سارے ہندوستان کے اندر یہ اسکیمات کے اوپر عمل ہونا چاہیے کسی نے عمل نہیں کیا آپ نے کیا کسی سٹیٹ میں ایسے اسکیمات نہیں ہمیں سلام کرتا ہوں آپ کی اسکیموں کو انکل اس کے بعد پھر آئے کیسی آ رہا ہے کیسی آ رہا ہے تو بولے مامو مرے تک آپ کا ساتھ دوں گا آخری سانس آخری سانس تک ساتھ دوں گا ساتھ نہیں چھوڑوں گا چلو کیا برا چھوڑے چیچا چھے میں نے برا چھوڑے انہیں اس سوقت جو غم میں ہیں انہیں نائن ٹی ایمل اقتدار جانے کے غم میں پیرا نائن ٹی ایمل ایکسٹرا ایلوں کا دھوکہ دینے کو پیرا ٹوٹل وانی ٹی ایمل مار رہا ہوں نے روزہ نا کیا برا دھوکہ دیئے کیا برا دھوکہ دیئے صحیح ہے اب کیٹی آر اس کو بولا اکا تیرے کو میں پہلے بولا تھا دونوں پہ بھروسہ نکو کرو بلکے تو بیٹے سے زیادہ سمجھا سمجھا دونوں کو جب آئے ہر فائل سائن کر کے دیا جو بلے وہ دالا جس کو اٹھاو بلے اٹھانے لگا دیا جس کو پیڈیاک دالو بلے دالنے لگا دیا صحیح سلیم کو بلے اٹھا دیا گھر پہ سے بنین کے اوپر تو جو بلے کرا ہر رکیس میں دالو بلے دلا دیا صحیح ہے جو بولے تو دس سال میں تو کرا اتھے تک کیسا ایک ایک پہ دلایا دیکھ انہاں کھا دیکھ ایسا دھوکہ دے دیا دیکھ بیٹے کو چھوڑ کے پرائیوں کو اپنا بیٹا بولا دیکھ ایسا دھوکہ دیا تاریخ ہے دیکھ ان لوگوں کی صحیح ہے اپنے کو بولے بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں بلکے بینا بولے چھوڑ رہے ہیں بینا لکھا ہی پڑے گئے تلاخ بینا پریوے پیرار نوٹیس کے چھوڑ دی اپنے کو میں آپ کی جو ہے میں بمبے الیکشن کی مہاراستہ کی مثال دیتا ہوں مہاراستہ میں شیو سینہ اور آپ کے جو ین سی پی اور کانگریس کا گرمندن ہو کے بی جی پی کو روکنیک سرکار بنا ہے اچھا وہاں پہ ہمارے صدر محترم اسدودین عفیزی صاحب خبلہ رحمت اللہ لے پہنچے بہت غصے میں جلسے میں تقریر کرے یہ ناجائز ہم بستری ہو رہی ہے ناجائز ہم بستری ہو رہی ہے شیو سینہ کے ساتھ کانگریس کی ناجائز ہم بستری تو بھائی اب آپ کیسا کریں ناجائز ہم بستری ریمند ریڈی کے ساتھ بولنا نا جواب دیو کیونکہ آپ اس کو پہلے تلاخ دینا تھا کالے کو دینا تھا نا دے کے آ کے نہیں مگر کیا انہوں اس سے پہلے ویس راشقالڈی کو تلاخ دیئے تھے نہیں دیئے کرن کمار کو بھی نہیں دی ہے تو تلہ کھاں کسی کو نہیں دیتے او بھئی میں صف کی لیلہ ہوں میں صف کی لیلہ ہوں بولتے جارہے ہیں انٹرویو میں میں صف کی لیلہ ہوں لیلہ بولے تو کیپ لیلہ میس کیپ نا تو شادی نے ہو رہی ویسی اسٹیپنی ہے سمجھو کئی بھی جارہے ہیں کوئی بھی گاڑی کو لگ جاری اسٹیپنی ہو یہ ہے خصہ اسٹیپنی نا اب بولے تو غصہ آتا ہمارے صاحب کوئی اسٹیپنی بولے اسٹیپنی چھے رہے ہیں یہ غصے کا چھوڑو چچا غصہ آتا خیر ہم جو حقیقت ہیں وہ بولتے ہیں اب آپ غصہ کرے کچھ بھی کر لو ہمارے کو کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا آپ کو اور ایک بات مانو ہونا چاہیے حالی میں راجندہ نگر میں ٹی ڈی آر کا ایک خصہ ہوا ٹی ڈی آر کے خصہ میں پہلے دو جنوں کو ایک ہماری ویڈیو آئی تھی اس ویڈیو کی بنیاد پہ یہ کہا گیا کہ پولیس بات میں ایک پریس نوٹ جاری کری اس میں جو ہے چار جی ایچ ایم سی کے آفیسرز کو ملووز بتایا گیا اور وہ لوگ کو جو ہے جوڈیشل کسٹڈی میں دے دیا اس کے اندر اے تری جس کو دالا گیا وہ جو ریمانڈری بنایا وہ ایم آئی ایم کا سٹنگ کورپوریٹر ہے جو ایک فراڈ کیس میں فورجری کر کے کسی اور کی زمین پہ ٹی ڈی آر لینے کا کام جو ہے انہیں کر دیا جس کا ٹی ڈی آر کی خیمت بھی چالیس پین تیس چالیس کروڑ کی کچھ ہے جس کو چھے کروڑ کیشپ میں ٹی ڈی آر بیج دی اب آپ دیکھئے آپ جتنے ایم آئی ایم کے یہ موریدہ ہیں آپ کسی کو پوچھئے ان کی زبا پہ ٹی ڈی آر کیا ہے نہیں معلوم ان کو ٹی ڈی آر کیا نہیں معلوم اور صدر صاحب بھی جو ہے آپ دیکھیں میں صدر صاحب کی اس ویڈیو کے ذریعے مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ صاحب آپ جو چن کے انپڑ لوگوں کو جن کو معلومات نہیں رہتے جن کو کوئی چیز نہیں معلوم آپ ان کو چن کے جو ہے آپ ٹکٹ دیتے اچھا کرتے دھوکہ نہیں دینا انہیں دھوکہ نہیں دینا انہیں کچھ بدماشیاں نہیں کرنا بولکہ صدر صاحب جو ہے چن کے دیتے لیکن وہ انپڑ لوگوں بھی اتنے تیز ہو گئے چچا صاحب کی صدارت میں صاحب کی صدارت میں صاحب کو دیکھتے دیکھتے اتنے تیز ہو گئے صاحب کے کامہ دیکھ کے بڑے 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 کامہ دیکھ کے صاحب کے یہ لوگوں بلے صاحب بڑے بڑی مار رہی ہم تو چھوٹی موٹی مار دیتے میں تو نقیب ملت کو ایک مشورہ دوں گا یہ بڑے کے بعد آپ اتنی مصیبت اٹھا کے یو پی میں بیہار میں شاڑوں طرف جو ہے بڑے پی کی مدد کر کے آپ جو پیسے جمع کرے صدر صاحب پہاڑ پہ جو پیلیس بنایا آپ اپنے بچوں کے رہنے کے حواظ سے کہیں کسی دن آپ غفلت میں رہیں گے جاہلان کیا کرتے بول کے آپ کے پیلیس کا بھی جو ہے ٹی ڈی آر بنا دیتے بعد میں رونے سے کچھ نہیں ہوتا اس لوگوں سے ہنشہ روا پتہ چلا کہتے ہیں آپ یو پی میں تقریر کر رہی یہاں گھر خالی ہو گیا ٹی ڈی آر لے کیا کیا ہوا بول تو ایریا کار پچھے ٹی ڈی آر مار دیا مار دیا اس کے اوپر بول کے اس کی مشیبت سے جو پیسہ جمع کرے محنت کر کے پھر پھر کے گنلی گنلی پیروں میں چھا لے آگئے پیروں میں گولیاں کھانا پڑا اچھا مزی کی چیز ہے ہر سال صدر صاحب کے دلی کے گھر پہ ایریا ایک فنکشن ہوتا ہر سال ایک فنکشن ہوتا کیا فنکشن ہوتا راجہ سنگھ کا ایک ادمی آٹ میں امیل لے کا ان کی انہیں جاتا آٹ دس کو لے کے کبھی کنکریہ مارتا کوئی کنکر سے نہ مارے میرے دیوانے کو اتھے تے کنکریہ مارتا پھور انیس فلیش ہوتی صدر صاحب کے گھر کے اوپر پھترا ہو سلام علیکم کبھی جا کے انہیں نیم پلیٹ توڑ دیتا کبھی جا کے اس پر شائل ڈال دیتا یہ ایک ووال مچتا یہ سالانہ پرگرام ہے اب بعد میں میں تحقیق کر آخر یہ ہائیکون جو ہر سال جاتا برابر تو اس کے فوٹو ہاں جو ہے راجہ سنگھ کے ساتھ ہے پورے بھرے ہوئے اچھا انہیں راجہ سنگھ کا پٹھا ہے تو انہیں یہاں سے دل لی جاتا تو یہ پرگرام پورا تیر ہے تھا فتر مارنے کا نیم پلیٹ توڑنے کا کنکریہ مارنے کا یہ تائی پرگرام ہے سالانہ انہیں جیسا عورت ہوتا ان کے گھر پہ پھتریں ماری جاتے ہیں سال کو سال نیوز میں آنے کے بارے کنکری ماری جاتے ہیں نیم پلیٹ پہ شائل پھیکی جاتی ہے اس کی فوٹو جو ہے راجہ سنگھ کے ساتھ دھرے ہوئے فوٹو آن اس کے وہ جو مارنے والا ہے انہیں رہتا ہیدراباد میں انہوں دلی میں رہے خود پارلیمنٹ چلتے ہوئے تو نہیں جاتا اور وہ کاری کرم کرتا یہ بات کو آپ نوٹ کیجئے میں دیکھ لیا فوٹو آن اس کے پورے اس کا نام بغیرہ بھی میں نکال کے دال دے تو میں اس کا نام بغیرہ بھی نکال کے دال دے تو میں انہیں ہر سال جاتا کنکریہ مار کے بہرحال جنابی آلی آئیے چوچا سنبھل کے آئیے آجا ہمارے دوستان کئی پوچھ رہے ہیں آپ بارکس کے بڑے خبرستان میں دیکھ رہے ہیں چچا پوچھ رہے اس جگہ جو ہم اب بیٹھے ہیں یہ دراصل بنجا راہیلز کے بی آر پارک ہے تو یہاں پر آج ایک کوشش ہے کہ ایک نئی خصم سے انٹرویو کی جائے تاکہ ایک نیا اٹموسفیر ویڈیو کو ملے تاکہ لوگوں میں ایک نیا کونسپٹ ویڈیو کا بنانے کی کوشش تھی تو برحال اس وجہ سے آیا گیا ہے تو امید کرتے ہیں جاتا ہوں خبرستانوں میں بھی لیکن دعا مغفرت کے لیے اور خاص طرح سے وہ مرید جو لکھ مار کر کے کھا کے مر گئے ان کی مغفرت کی بھی دعا کرتا ہوں یا اللہ لوگاں دنیا جمع کر لیے زمینہ خبرستانہ بیچ کے کھا گے رحم کرو ان پر یہ بنا لیے پیالے سان آپ دیکھیا ہے یہ کہ کارپوریٹر کا بھی فاموز ہے اچھا کارپوریٹر کا فاموز اچھا کارپوریٹر صاحب کا ہے تو امریکا میں ہے کارپوریٹر صاحب کا ہے فلاں جگہ ہے ایک لیڈر تو ایسے ہے یوت لیڈر سویزر لینڈ میں ہے سویزر لینڈ وہاں کھڑے بھی ہے اٹھائلی میں ہیں اوکے یوکے میں ہیں تو کھلی گھومنے جا رہے ہیں دولت اتنی ہو گئی ہے کہ اب کریں کیا چلو درہا گھوم کے آتے ہیں ورل ٹور یہاں ہاں پنہ ہیدر آباد کا ٹور نہیں کر سکتے نکل کے صحیح بات آج کے ایک زمانے کے بعد نیو سیٹی کو آئی یہاں پر صحیح بات کبی آر پارک میں تو اتنی دولت ان لوگوں نے جمع کر لی صحیح بات اور آج کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے تعلق سے بولنا پڑتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے سمل جاؤ بار بار جب انہوں تخریر کر رہے تھے تو میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا وہ واقعہ میرے کوئی یاد آیا میرے ایک دوست ہے برا مانگیں گے ان کا نام نہیں لنگا میں میرے ایک دوست ہے ہم کشمیر گئے تھے تو موسم جڑا خراب تھا تو ہم کو لینڈ ہونا تھا سری نگر لیکن ہم لینڈ ہو گئے جمعو کیونکہ سنو فال کا مومنٹ تھا آلماسٹ تو سری نگر جمعو لینڈ ہو گئے ہم جمعو سے جو سری نگر کا راستہ ہے وہ دو سو پچاس کلومیٹر کا راستہ ہے لیکن وہ جو ہے بڑی گھاٹی والا راستہ ہے اور کافی آرام سے کافی سلو جانا پڑتا اور وہ دو سو پچاس کلومیٹر کوئی سٹریٹ لائٹ آپ کو نہیں ملتی اور کوئی پارکنگ یوٹس وکرہ کچھ بھی ایسا نہیں ملتا اب یہ سمجھے کہ بس پہاڑ چڑنا ہے پہاڑ اترنا ہے یہ راستہ ہے ہم جا رہے تھے تو رات کے دو بجے وہ دوست کو ہم بہت ستاتے وہ میرا بچپنگا دوست تھے بہت ستاتا تھا اس کو میں تو آج ستاتا تھا بلتو آج بھی ہے مرانے زندہ ہے تو اس کو جو ہے رات کے دو بجے رہے تو ہم کو تھوڑی بدماشی سودری پچھے کی سیپ پہ سو رہا تھا تو ہم اندھیرے کی جگہ دیکھیں اندھیرے کی جگہ دیکھ کے گاڑی روکنے لگائے تو روکتے ہیں نین میں تھا بلٹ نکالے چچا بلٹ نکال کے اس کو زور سے سوتی بھی نین میں بلٹ سے مارے ہم اس کو انہیں مارتے ہیں پہلے کیا کیا رہا چچا اٹھا اٹھ کے گاڑی کے آئینے میں سے سام میں دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا پچھے دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا رائٹ لیپ دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا اس کو نہیں دیکھتے فوراں آیا چچا آگے پیرا پکھل لیا پیرا پکڑ کے بولا تو میرا بچپن کا دوست اتی دور لائکہ مارتا چائلوٹ فرینڈ چائلوٹ فرینڈ ہے تو میرا اتی دور لائکہ مارتا دیکھ 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 اپن ساتھ میں وہاں گھومے تھے دیکھ 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 اپن بارکس کی حلیم کھانے سائل پہ ساتھ جاتے تھے نا بے کوئی یا لگے مارتا جب یہ میں چائلوٹ فرینڈ بول کے جب انہوں واقعہ سنا رہے تو یقین مانو جب ان کی تخریر سن رہا تھا تو مجھے یہ ایک واقعہ دوست کا واقعہ یاد آیا تھا کہ یہ دوستوں میں ہوتا ہے کہ جب دوست کبھی کبھی مارنے کے مومنٹ پہ آتا دیکھو تو انہیں پرانے دوستوں کی دوستی کا واسطہ دیتے آتا اپن اتتا پھیرے نہ رہے ساتھ اپن اتتا گھومے نہ رہے دیکھ تیرے اممہ بولتے تھے تیرے باہ بولتے تھے پن دونوں لاٹھ ہو رہا کچھ بھی نہیں کرتے دیکھ تو آج وہاں بیٹھا ہوا ہے دیکھ تمہیں آج بیٹھا ہوں میں تو یہاں بیٹھا ہوں جاتا جاتا وہ تو میں یہاں بیٹھا ہوا رہوں گا میں تو رہوں گا دیکھو انہوں کو سا لڑکے سیٹ جیتے ان کی سیٹ وہ سیٹوں پر لوگ بدلتے رہیں گے پچھے سیٹاں بدلیں گے پرہ منسٹر بنیں گے وہ لوگ جا کے دیکھو چچا نہیں لوگ ان کو گریٹ پولیڈیشن خابل ترین سیاستدان لوگ یہ نام سے پکارتے ہیں لیکن حقیقت ان کی کیا ہے ملوم چچا یہ لوگوں کو ام ایل اے اور ایم پی وراست میں ملا سو ہے اگر ان کے پاس اگر ام ایل اے اور ایم پی وراست کے نہیں ہوتے آپ بتائیے اگر ادین اویسی صاحب کی خابلیت کو دیکھتے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں کسی کال سنٹر میں ریسپشن کی نوکری کیونکہ بات اچھی کرتے تو ریسپشن کی نوکری اچھی دلتی تھی اور اصد ادین اویسی صاحب تو پڑھے لکھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایک ورات وکیل کے پاس ایک اسسسٹنٹ بن کے کام کرتے ہیں وراست میں ام ایلے بنے تو کوئی بڑی کمال کی بات نہیں ہے مجھے دوستوں کیوں پر بلے تک واقعہ یاد آیا جو دوست ہوتے نا ایک دوستوں کی ٹیم رہتی ہے اچھا ہمارے ویڈیو سے کوئی تعلق نہیں اس کا جیسے یاد آگیا بھائی تو میں سنا رہا ہوں آپ کو تو وہ لوگوں کو شیخی بگارنے کا شوق رہتا دوستی میں جی اچھے کی گیانگ رہتی وہ ہمیشہ شیخی بگارتے رہتا ہماری چچہ وہ ہے ہمارے مامو وہ ہے ہماری پھپا فلا ہے اماغ ڈھماغ کہتے رہتا اور کبھی بھی جب دوستوں کے ساتھ جاتے رہتا کوئی بڑی گاڑی جاری مرسیڈس جاری کچھ بھی جاری تو فوری چھپ جاتا چھپ جاتا تو اس کے دوست اس کو بلتے کیا ہوا بلے تو چچہ جا رہے ہیں ان لوگوں پر امپریشن ڈالتے رہتا یہ واقعہ سے اپن جو ویڈیو میں ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے واقعہ یاد آگیا دوستوں کا واقعہ دوستوں کا پہچے رہے تھے دوستا ایشی کائے مرتبہ چھپ جاتا انہوں جا رہے ہیں پھپا جا رہے ہیں فلان جا رہے ہیں یہ جا رہے ہیں بھولیں جا رہے ہیں ایک دن جو ہے چیف منیشٹر کا خافلہ جاتے رہتا اچھا پہنے 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 چھپ جاتا ٹرافک بن رہتی پھر چھپ جاتا کیا ہوا رہے کئی کچھ چھپ گیا بھولیں تو ہرے یہ مامو جا رہے ہیں بھولتا اچھا اتھے میں ایک آٹو ہکشے میں سے ایک ہاتھ آتا ہاتھ ایک کالر کو پکڑتا کہا ہے رہے چھوٹو دو جن سے اممہ پوچھ رہے نا گھر کو نہیں تو تلنا ہی برکات ہو تو برحال دوستوں آج کا وقت تھا اور کافی دوستوں کا جو ہے اسرار تھا کہ آج لائف آیا جائے اور لائف میں جو ہے بات کی جائے تو میری بھی خواہش تھی کہ سلیم صاحب کے ساتھ جو ہے میں لائف آؤں ہاں بہت سے لوگ ان باکس میں کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں کی شہادت پر اس پر میں نے واضح طور پر دو ویڈیوز کے ذریعے میں نے بھی کہا ہے سلیم صاحب خود نے بھی ڈیبیٹ کی سٹارٹنگ میں ہی جو ہے مسجد کی شہادت مہین آباد کے متعلق بولا ہے اور یہ حکومتیں آتے رہیں گی جاتے رہیں گی بہت واضح طور پر کہہ دوں کہ میں جب زندگی میں پہلی مرتبہ کورپوریٹر بنا تھا میری عمر اس وقت ستاویس سال تھی میں ستاویس سال کا تھا کورپوریٹر بنا تو میں نے کبھی زندگی میں اس بات کو تصور اور یقین بھی نہیں کیا تھا کہ میں کورپوریٹر بنوں گا پھر دو ہزار دس سے لے کے دو ہزار گیارہ تک میں جی اے چمسی کے اسٹینڈنگ کمیٹی ممبر بھی رہا اللہ تعالیٰ اللہ کا شکر اللہ نے بنایا پھر اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بیس تک میں تیلنگانہ کا وائس چیئرمن آف مائنورٹی ٹی پی سی سی بھی رہا تو برحال یہ اختیدار اختیداروں پہ جو ہے بیٹھنا یہ من جانب اللہ ہوتا ہے میں ان تمام میرے کانگریس کے ساتھیوں سے یہ بات کو کہنا بھی چاہتا ہوں کہ دیکھو آج اگر ہماری حکومت ہے تو یہ بات سمجھو کہ اختیدار کسی کا دائمی نہیں ہوتا آج اختیدار ہے کل چلے آتا خلی خطب شاہ کا چلے گیا آصف جاہیوں کا چلے گیا مغلوں کا چلے گیا سب کا چلے گیا یہ بھی چلے جائے گا اس سے پہلے بھی کانگریس آئی پھر کانگریس چلے گئے پھر بی آر ایس آئی پھر بی آر ایس چلے جائے گی پھر کوئی اور آئے گا لیکن ہم کو اپنی خوم ملت کی آواز اٹھانا ہے اٹھاتے رہیں گے چاہے وہ میں سلیم صاحب کے تعلق سے یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ ان کو صحت دے یہ عمر میں بھی جبکہ میں جانتا ہوں کہ ان کی صحت ان کی طبیعت ان کی مزاس اور ان کی کیفیت کو میں سمجھتا ہوں کہ اس عمر میں بھی اتنا سوشلی ایکٹیف ہونا رات کے دو بجے کبھی کبھی میں فون کرتا ہوں کہ کہا ہے چچا پوچھا تو بولتے عثمانیہ کا ایک پیشنٹ ہے اس کو اٹین کرنے جا رہا ہوں کچھ دو ہزار کی امداد دینا ہے اس کو اس لئے میں جو ہے عثمانیہ پہنچ رہا ہوں اللہ آپ کے اس جذبے کو اس خدمت کو اللہ تعالیٰ خبول کرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو جہے صحت دے آپ کو اس عمر میں بھی آپ پر جو ظلم کیا جاتا ہے میں حال ہی میں دیکھا آج سے چھے مہنے پہلے چھے مہنے پہلے آپ کو کس قسم سے پولیس کی گرفتاری کس قسم سے ظلم اس طرح آپ نے کیا گیا ہم نوجوانے ہم برداشت کر لے سکتے لیکن آپ جیسی عمر میں برداشت کرنا اللہ اس کا آپ کو عجر عطا کرے اللہ اس کا آپ کو جو ہے یعنی دنیا تو کیا دے سکتی ہے سلیم سالہ اور دنیا سے ہم کو لینا بھی کیا ہے ہماری ضرورت بہت چھوٹی ہے ہماری اگر مان لیجئے کہ جیب میں ایک ہزار روپی ہے تو ہزار روپی ہمارے دن میں ہزار روپی ہمارے اور ہمارے گھر کے کھانے کے لیے کافی ہے یہ بات کو میں مانتا ہوں اس بات کو اگر ہم کروڑوں کی وفقی جائدہ دیں سیاسی معاملے داریاں ٹی ڈی آر کی چوریاں مسجد کی شہادت میں ملوث ہو کے آپ مسجدیں شہید کر دینا یہ تمام چیزیں جو ہے چچا وہ تمام چیزیں جو ہے آپ کو یعنی یہ اللہ کی طرف سے عذاب میں مبتلا کرنے والی چمام چیزیں بنتی ہیں ہماری ضرورت بہت چھوٹی ہے اس لئے ہماری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہماری ضرورت کیا ہو سکتی ہماری ضرورت ایک چائے ایک میرے دوست ہے انہوں نے سلیم صاحب نے کبھی ان کے متعلق ایک پوست پہ کچھ لکھ دیا تھا وہ دوست مجھے فون کر کے بولا ارے آلو تمہارے دوست ہے تمہارے بہت خریبی ہے نا سلیم صاحب ان سے بات کرو بات کر کے ان کو بولو یارو وہ پوست میرے ان کے کوئی خاندان کے متعلق پوست تھا اس کو بولو کہ ڈیلیٹ کرنے کے آسے سلیم صاحب کو بولو ڈیلیٹ کرو نہیں بولے میں بھی نہیں بولا ایک بار میں ان کو فون کر رہا تھا کر کے بولا چچا فلانے کے تعلق سے آپ کچھ ڈال دی وہ بیچارہ فون کر کے اس کی جو ہے وضاحت کر رہا ڈیلیٹ کرنے کے واسطے تو چچا بولنے لگے میرے کو کہ اگر وہ وضاحت جو سلام جاتا تو دو تھیلے بھر کے پیسے لالیتا یہ بات سچ ہے نا چچا اگر یہ بکنا ہوتا تو دو گاڑی دو گاڑی نکال کے دارو سلام جاتا دو تھیلے پیسے بھر کے لاتا زندگی بھر اسطرددین اویسی زندہ بات کرتا اگرددین اویسی حبیبہ ملدہ زندہ بات کرتا لیکن وہ دو تھیلے کس کام کے ہم کیا کریں گے چچا اور بھئی الحمدللہ چچا کے تین بیٹے ہیں ما شاء اللہ چچا کا ذاتی گھر ہے چچا کا میں آپ نے خدمت کی اس کے بعد اپنا گھر بنائیں برحال ان کی ضرورتیں بہت مختصر ہے بھائی مختصر ضرورت جس کی ہوتی نا چچا وہ ایمانداری سے زندگی گدارنے کی کوشش کرتا اس کے لئے خابیل مبارک بات ہے اس کے لئے اللہ آپ کو صحت دے اور بس اب آخری وقت ناظرین کو دوستو آپ لوگوں کا کافی وقت لیا گیا ہے آپ کے سوال بعد میں پڑھے جائیں گے وہ تیز جا رہے ہیں آپ کے کوششنس تمام کو والگم السلام اور حق بات کی حق کے آوات برابر اٹھاتے رہیں گے چاہے کانگریس کی حکومت رہو چاہے ریونت ریڈی رہو چاہے کوئی رہو اگر کوئی مسجد کا مدرسے کا یا مسلمانوں کا کوئی ظلم زیادتی کا مسئلہ آئیں گا سب سے پہلے روٹ کے اوپر نکل کے احتجاج کریں گے انشاءاللہ مسجد جاگردار کے لیے بھی انشاءاللہ بہت جل ہم ہنگامہ برپا کریں گے اور حکومت کو مجبور کریں گے وہاں پہ بنا جو ہماری طاقت ہے ہم وہ طاقت پوری استعمال کریں گے باقی اللہ کی مرضی ہے ہمارے پاس تو کوئی اختیدار نہیں ہے کوئی امپی ہے نا یم ملے ہم لیکن جو بھی حیثیت ہے ہماری اور اللہ کا کرم ہے کہ ساری دنیا میں لوگ عزت کی نظر سے لوگ جو ہے مسجد ہاں بھیجتے ہیں بات کرتے ہیں لائیو آنے کی گزاریش کرتے ہیں اور بطور خاص میری ماں اور بہنیں وہ بھی مسجد کر کے کہتی ہیں سلیم انگل لائیو نہیں آئے بہت دن ہوا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں امریکہ سے آسٹریلیا سے اس سے یہاں بہت بوریت محسوس ہوتی آپ ذرا لائیو آئے تو مریدوں کو صحیح جواب دیتے وہ بیٹھ کے سنتے ہم ارے میں بلاؤ جواب تو میں تم لوگاں سننے کا نہیں رہتا جواب وہ نہیں نہیں وہی جواب میں مزا ہتا جب کا جب ہی جو دیتے آپ پکڑ کے وہ ہم لوگوں کو اچھا دیکھتا اللہ اچھا رہے کے بیٹھا آپ لوگوں کو تو حیدر آباد میں بھی جو عزت ہے میں سمجھتا ہوں کوئی یم پی یم ملنے کی نہیں ہو ڈر کے ان کو سلام کرتے ہوں گے ان کو ملتے ہوں گے اختیار کے ڈر کو لیکن یہاں بغر کسی ڈر کے راستے میں چیخہ مار رہے ہیں ایک ماؤزم جہے مارکٹ کے سگنل پر کھڑا ہوا ہوں بڑا عجیب سا دیکھا پیچھے سے چار چھے موٹر سیکل پر نوجوان آئے ایک نے آواز لگایا بولے چا 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 کھڑے ہیں وہ موٹر سیکل روک دی ہے اب پورے آکے چا 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 سیل فی ارے مبلا چا 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 بھی یلو ہوتا پھر گرین ہوتا اتی در میں لے لیں گے اپن اس میں ایک جنا ملا دیا اسو بھائی اسو بھائی دوبائی کو چا 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 مل گیا ہمارے کو راستے میں انہوں نے سنا لگو میں آپ کا بہت بڑا فالو رہا ہوں کیسے آپ میں بولا الحمدللہ بھائی تو اللہ کا جو ہے کرم ہے خواتین گاڑی میں سے جا رہے ہیں کار میں آٹوں میں آئینا اتار کے تو میری لئے بڑا عزاد ہے الحمدللہ لوگ میرے کو چاہتے میری عزت کرتے میں کبھی بکا نہیں کبھی جھکا نہیں کبھی ڈرہ نہیں مجھے ان صفوں میں تلاش کر جو محاس پہ کھڑے ہوئے ہیں میں آج بھی حالت جنگ میں ہوں چالی سال سے ہوں آج بھی حالت جنگ میں ہوں مسلمانوں کے ہر مسئلے کے اوپر آواز اٹھاتا ہوں اور ان سے ڈڑتا گھبراتا کئے مرتبہ جیلوں میں گیا اتنے کیساں چل رہے ہیں جاتا ہوں کوٹ میں جا کے آتا ہوں تو جیلوں میں دالنے سے ڈھرانے سے آواز بننے ہوتی حقی وہ سامنے والا بھی جانتا تو آپ جیسا بتائے کہ سامنے والا ایک دو تھیلے دے دیتا مگر ضمیر کو مار کے یہ بولنا پڑے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے نخیبہ حبیبہ کو قوم کی خدمت کے لئے پیدا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں ہم کو ساتھ لے جائیں گے اچھا یہ آپ تھیلے لینے کے بعد کی تخریر تھیلے لینے کے بعد یہ تخریر کرنا پڑتا کیسی کریں گے آپ مسلمانوں یاد رکھو یہ وہ دروازہ ہے جنت کا جو آپ جماعت کا ساتھ دیئے اچھا بوکا سوڑ ڈالے آپ دن بھر مصیبتیں اٹھائے جماعت کو آپ نے مضبوط کیا ہم کو مضبوط کیا ہمارے بچوں کو مضبوط کیا ہماری پیالیسز بنائے چھار چھار کھروڑ کی گاڑیوں میں ہم پھیرے ایک ایک لاکھ روپے کا شٹ پہنے دو لاکھ روپے کا پائن پہنے پچاس ہزار کی کافی پھیے آپ لوگوں کی طرف سے آؤ ہم جنت کنے کھڑے ہوئے ہیں سارے مرید لین میں کھڑیں گے یہ کہیں گے اللہ ان کو چھوڑ دو یہ جماعت کے ہیں جنت میں چھوڑ آئیں گے آپ لوگوں کو مارے تکبیر اللہ اور مجھے رات خواب میں سالہ رمیلت آئے کہنے لگے سلیم شہزادے کیا کر رہا ہے میرے اچھوں کے خلاف جاؤ جا کے ملو پرنا تم کو جنت نہیں ملے گی میں آیا آ کے ملا تو دیکھتا ہوں کہ مجھے گلے لگایا جاتا ہے اتنا میں بولنے کے بعد بھی مجھے گلے لگایا گیا کیا ظرف ہے ان لوگوں کا اے مسلمانوں خیلہ ملنے کے بعد یہ بات ہوں گی مسلمانوں اللہ نے ہیدر آباد کے اندر ان ولیوں کو پیدا فرمایا ہمارے لئے تھیلا لے کے تو وہاں بولنا پڑی گا میں تو مارتے نا گھر بھی آ کے پکڑ کے میں چلے آتے پیسے پورے ہو سمجھ رہے ہیں شکریہ بولتی ہیں نعرے تدبیر تلیم بھائی زندہ آباد جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے ایسا ہو جاتا پھر ماملہ جو لوگ آج تو آپ کو سوشل میڈیا پہ گالی دے رہی وہ لوگ تو گھنٹے پہ بڑھا کے دارو سالب لگے جائیں گے تو وہ واشنگ میشن میں دال کے گناہ دھو دے نا اب ایسی ڈیٹرجن پورڈر دال سے اچھا ایک لاسٹ آخری میں بہت ٹائم لے لیا حضرات کا ایک آخری واقعہ وہ جنت کے دروازے پہ ایک شخص پہنچا سو ایک واقعہ ایک آخری بار بس اور کوشش ہے کہ ایک یا دو منٹ میں واقعہ ایک صاحب کا انتخال ہو جاتا مر جاتے مرنے کے بعد اوپر جاتے بلتے میں بہت گنے گار ہوں بلکے جا کے جہنم کی کھڑکی پہ کھٹکا مارتے فرشتہ دروازہ کھلتا لائپ ٹاپ اوپن کر کے مارتا کیا نام ہے جھانگیرمیا جھانگیرمیا جہنم میں آپ کا نام نہیں ہے تو بلے جنت کیا اچھا کام کر رہا ہوں گا بس جنت ہو گئے ہوں گی جلدی جلدی جنت کی کھڑکی پہ جا کے بلتا جھانگیرمیا ٹھیک ہے مار کے دیکھ کے بلتے آپ کا نام جنت میں بھی نہیں ہے تو بلے یہ دوی سیکشن ہے نا جنت جہنم تیسرا تو نہیں ہے پریشان ہو جاتے فرشتہ بلتا جھاڑ کے نیچے جاؤ بہت سے لوگ کھڑے گئے ان سے پوچھو بھوکتا نکل گئے وہاں دس پندر آزار میں کھڑے رہے تھے بلتا میں ابھی ابھی مر کے آ رہوں گا دنیا میں کون سے ملک میں مرے تو بلے میں انڈیا میں مرے کون سے شہر میں مرے ہیدر آباد میں مرے گھر میں مرے دوا خانے میں مرے دوا خانے مرے کون سے دوا خانے مرے ابھیش ہی دوا خانے مرے وہ لوگوں بلے ہم سو وائیں مرے ڈاکٹروں کی لاپرواز سے ہم لوگوں سو ویٹنگ لیس میں بیٹے وے ابھی اپنا نمبر نہیں آیا ہم دنیا کے حساب سے زندہ ہے ابھی دنیا کے حساب سے زندہ ہوگا ڈاکٹروں غلط انجکشن آج دیکھیں بچے وہ انٹینشپ کے بچے مار دیئے دو دو لاک تین تین لاک روپے بلا ہو گئے مر بھی گئے ابھی موت کا ٹیم نہیں ہے بیٹنگ میں بیٹے آپ بھی یہاں پہ بیٹے اس کو بھی ڈال لیو اب وہ بھی سارا بولا اچھا سالہ ریم لے ایک بڑے میں آئے آٹھ کے بولے سالہ ریم لے بیمار تھے اب کیسے ہیں تو انہیں بولا خامج بیٹے ہو یارو انہوں کے کیئر کو چلے گئے اب انہوں کو مرنے کیا سے دعا کھانا پھوڑ کر رہے ایشیا کا عظیم دعا کھانا یا بیٹنگ میں بیٹے ہوئے وہاں سے ڈائریکٹ آگے کیئر میں چلے آتی ہے ہمارے کو بیٹنا پڑ رہا اب کب آتی کی ہماری موت کا نمبر صحیح بہت جب جانا پڑتا پھر برحال دوستو آج بہت وقت آپ کا لیا گیا اس وقت کے لئے بے انتہا شکر گزار ہے آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی ٹاپک پہ مائی ڈیئر چائلوٹ فرنڈ سید سلیم کے ساتھ پھر دوبارہ ہم حاضر ہوں گے اور چلیے سلیم صاحب دوستی خائم رہیں گے بچپن کے پھر